السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ایک بائنی سوال کیا ہے کہ حضرت روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکرو ہو جاتا ہے دیکھئے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ رائز ہے اور بہت زیادہ رائز ہے کہ اگر روزے کی حالت کے اندر اگر الٹی آ جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے غلط فہمی کے شکار ہیں صاحب مصنف بہار شریعت حضور صدر شریعہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر صاف لفظوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو کتنی بھی الٹی آئے اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کن حالات میں ٹوٹے گا جب انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے موہ میں ہاتھ ڈال کر کے زبرزستی جب الٹی کرے گا تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا روزہ ٹوٹے گا اور اپنے آپ ہی اگر کتنی بھی الٹی آ جائے اس صورت کے اندر کسی بھی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا تو آپ اس بات کا جو ہے وہ دھیان رکھیں اور یہاں ایک مسئلہ اور اپنی ذہن میں رکھیں بعد لوگ کہتے ہیں موہ میں تھونک وغیرہ جو رہتا ہے وہ اگر لیل گئے تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نہ موہ میں اگر تھونک ہے تو آپ اسے اگر لیل جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں اگر تھونک کو آپ اپنے ہاتھ پہ لے اور ہاتھ پہ لینے کے بعد دوبارہ سے آپ جو ہے اس تھونک کو اپنے موہ میں لے کر کے پیٹ میں لے گا لے تو اس سے ضرور روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ کام کوئی کرتا نہیں اس لیے کہ ہر انسان کو جو ہے اس سے گھن ہوتی ہے اور گھن محسوس کرتا ہے تو اس لیے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو اگر موہ میں تھونک ہے اگر وہ لیل گیا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر الٹی انسان کی کتنی بھی ایسے آئے اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ حلق میں ہاتھ ڈال کر کے زبرزستی الٹی نہ کرے تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کوئی جان بوجھ کر کے ہاتھ ڈال کر کے زبرزستی الٹی کرتا ہے وہ تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ